میرا بابو چھل چھپینا میں تو ناچوں گے آپ دلیں گے انجمن میں خود نے بنے صرف چودہ سال کی عمر میں اپنے گانوں سے پاکستان میں میڈم نور جہاں کی سلطنت اور پھر چوبیس سال کی عمر میں انڈیا جا کر لطا مگیشکر کے تخت کو حلا دینے والی رونالیلہ ایک ورسٹائل گلوکارہ تھی جن کی آواز کو پاکستان میں نصار بزمی جیسے موسیقار نے نور جہاں پر اور انڈیا میں نوشات اور جے دیب جیسے موسیقاروں نے لطا مگیشکر پر ترجیح دی تھی میڈم نور جہاں نے نصار بزمی کے موں سے نکلے جملوں کا بدلہ رونالیلہ سے ایسا لیا کہ یہ شرمناک واقعہ آج بھی پاکستان کی فلمی تاریخ کے سینے میں موجود ہے رونالیلہ اپنے صدا بہار گانوں کی وجہ سے بڑی بشہور گلوکارہ تھی مگر ان کے ساتھ بہت زیادتی اور نانصافی ہوئی تھی اور ان کی تظلیل بھی کی گئی تھی وہ بنگال سے تعلق رکھتی تھی اور فالہ ڈاکہ سے پہلے وہ پاکستانی فلموں میں ہارٹ کیک بن گئی تھی حالانکہ اس دور میں ملکہ ترنم نور جہاں مالا نصیم بیگم اور آئرن پروین جیسی بڑی گلوکارہوں کی موجودگی میں اپنا نام اور مقام بنانا کوئی آسان نہ تھا صرف آٹھ برسوں میں دو سو کے قریب فلموں میں چار سو کے قریب انہوں نے گانے گائے تھے جن میں سے بہت سارے گانے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں بلکہ یہی گانے رونہ لیلہ کا اساسہ بن چکے ہیں اور اب وہ جس ملک میں جاتی ہیں یہی گانے گاتی ہیں نصار بزمی رونہ لیلہ پر دراصل بہت زیادہ مہربان ہو گئے تھے جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا رونہ لیلہ کی آواز کو ایک عطا وہ سمجھتے تھے ایک بار انہوں نے ریڈیو انٹرویو میں اپنے دور کی بہترین گلوکارہ کے طور پر رونہ لیلہ کا نام لے لیا کہ قیامت ہی آگئے اس دور میں میڈم نور جہاں کا توتی بولتا تھا جس کے بعد دو سنگین واقعات نے جنم لیا تھا میڈم نے نصار بزمی کو لاہور چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور فلموں میں ان سے گانے کمپوز کرانے کا بائی کٹ کرا دیا تھا دوسری جانب رونہ لیلہ جیسی نو عمر گلوکارہ کا رویہ دیکھ کر انہیں سرے عام تھپڑ دے مارا تھا اس پر میڈم نور جہاں کی شاگیر ترینم ناز نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان میں رہیں میڈم کا احترام نہیں کیا تھا حالانکہ رونہ اس وقت میڈم کے سامنے بچی تھی سینئر صحافی بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری پر میڈم کا سکھا چلتا تھا اس دن میڈم حال میں بیٹھی تھی کہ اسی دوران رونہ لیلہ ادھر سے گزری اور میڈم کو جانبوجھ کر یوں نظر انداز کیا کہ ساتھ ہی حقیرہ نہ انداز میں بھی دیکھا تو میڈم کو غصہ چڑ گیا اور یہ غصہ پھر اترا نہیں تھا ان حالات میں میڈم کو غصہ چڑ گیا اور انہوں نے رونہ لیلہ کو ٹھہرا کر تھپڑ مارا تھا ظاہر ہے ایسے حالات میں رونہ لیلہ کے لیے پاکستان میں سروائف کرنا پھر مشکل ہو گیا تھا چوبیس کے سینئر لوگ کہا کرتے تھے رونہ لیلہ کبھی بھی میڈم نور جہاں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی میڈم کو ان کے خلاف کسی سازش کرنے کی ضرورت تھی حقیقت یہ تھی کہ جس سال رونہ لیلہ کی آمد ہوئی اسی سال سے میڈم نور جہاں کے عروج کا نیا دور شروع ہو گیا تھا دونوں نے ایک ساتھ آٹھ سال تک فلمی دنیا میں کام کیا تھا اور خوب ڈٹ کر کیا تھا دونوں میں مقابلہ ہوتا رہتا تھا اگر بنگلہ دیش نہ بنتا تو رونہ لیلہ شاید کبھی پاکستان سے نہ جاتی اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ رونہ لیلہ اس لیے چلے گئی کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد انہیں لاہور کی فلم انڈسٹری میں سروائف کرنا اپنے لیے مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا رونہ لیلہ واحد گلوکارہ ہیں جنہوں نے سترہ زبانوں میں گیت گانے کا عزاز حاصل کیا ہوا ہے انیس ستر کے عشرے میں انہوں نے جن پاکستانی فلموں کے گیت گائے وہ بہت مقبول ہوئے تھے ان فلموں میں انجمن تہذیب امراؤ جانے ادا کمانڈر احساز اور من کی جیت جیسی بہت ساری قابل ذکر فلمیں ہیں موسیقہ نصار بزمی نے ان سے نہایت خوبصورت گانے گواہے تھے نصار بزمی کے علاوہ انہوں نے ماسٹر عبداللہ ایم اشرف اور ربنگوش کی موسیقی میں بھی دلکش گیت گائے تھے لیکن نصار بزمی کو تو اس دور میں سب سے زیادہ متاثر کن آواز رونہ لیلہ کی لگتی تھی جس کو نظر لگ دی تھی پھر 1971 میں سکودے ڈھاکہ کے نتیجے میں بنگالیوں کے ازاد ملک بنگلہ دیش کے مار سے وجود میں آنے کے بعد رونہ لیلہ بھی پاکستان سے چلی گئی جس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بالی ووڈ انڈسٹری میں انٹری مار دی تھی اور اگری پاتھ سمیت کئی بالی ووڈ فلموں میں کام کیا جن میں پھر صبح ہوگی گھروندہ ایک سے بڑھ کر ایک جانے بہار یادگار اور سپنوں کا مندر ایسی کئی فلموں میں انہوں نے گیت گئے مگر انڈیا میں انہیں لطا مگیش کر نے ٹک نے نہ دیا تھا لطا مگیش کر جیسی عظیم گلوکارا کبھی اپنے مد مقابل کو سیف پاتھ نہیں دیا کرتی تھی خود ان کی بہن آشا بوسلے اپنی بہن کا انتقام بہو چکی ہیں یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ لطا مگیش کر نے اپنی مخالفت کو کبھی برداشت نہیں کیا تھا اس کا ایک ثبوت یہی ہے کہ جب رونہ لیلہ ایک شولے کی طرف بھارت میں پہنچی تھی تو انہوں نے اپنے گانوں اور گانے کے انداز سے ساری بولی ووڈ میں آگ سی لگا دی تھی ان کی آواز میں موسیقاروں کو ایک مقبل گلوکارا سنائی دے رہی تھی بڑے بڑے موسیقاروں نے ان کی آواز کو پسند کیا تھا مگر لطا جی نے رونہ کے لیے بھارت میں رہنا مشکل کر دیا تھا یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ وہ لطا مگیش کر کی ناخوشی مول لے کر فلمی سنت میں بہت بڑا خطرہ مول لیں گی اس لیے رونہ لیلہ کو فلموں میں زیادہ پذیر آئے نہ مل سکی تھی پھر انیس سو چھہتر میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب موسیقار آزم نوشاد اور جے دیب جیسے موسیقاروں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ لطا مگیش کر کی آواز میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے لطا کی جگہ لینے کے لیے رونہ کو بھلا لینا چاہیے مگر رونہ لیلہ کو اس کے ہمدردوں نے یہی مشورہ دیا کہ وہ یہ خطرہ مول نہ لیں کیونکہ انڈیا میں دوبارہ جا کر سروائب کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے کیونکہ انڈیا فلم انڈسٹری میں لطا جی کی حکمرانی ہے اور پانی میں رہ کر مگر مجھ سے دشمنی لینا ہماکت ہے چنانچہ رونہ لیلہ نے ڈہاکا سے بمبئی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا لیکن یہ حقیقت ہے جب رونہ لیلہ نے بمبئی کی ایک تقریب میں گلوکاری کا مظاہرہ کیا اور غزروں سے لے کر بھجن گیت اور نیم کلاسی کی نگمیں سنائے تو لطا جی کے پیروں تلے سے زمین نکل گی تھی اسی محفل میں انہوں نے کئی پاکستانی فلموں کے یہی گیت بھی سنائے جو ہم نے آپ کو انقلابی کے اس ویڈیو کے کلپ میں سنائے ہیں لطا مگیشکر نے یہ گانے سن کر تو بظاہر رونہ لیلہ کی تعریف کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی موسیقاروں تک ان کا پیغام پہنچا دیا گیا اگر کسی نے رونہ لیلہ کو مزید فلمیں دیں تو وہ خود کو لطا جی کی فیرش سے خارج سمجھے گی اور یہ کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا رونہ لیلہ بعد میں بھی بھارت میں گئی اور بھارت کے کئی میوزک پروگراموں میں جج کے پرائز بھی سرانجام دے چکی ہیں لیکن اس طرح انہوں نے فلموں کے گانے گانا بند کر دیے تھے بھارت میں ان کے گیت میرا بابو چیل چھبیلہ اور دم آدم مست کلندر جیسے گانے بہت ہٹ ہوئے تھے پپی لہری نے بھی رونہ لیلہ کے ساتھ مل کر ان کی ایک ڈسکو آلبم سپرونہ کے نام سے کمپوز کی ہوئی ہے جو ایک یادکار درجہ رہتی ہے لیکن رونہ لیلہ کے طبیعت میں ایسی بے قراری ہے کہ ان سے نہ پاکستان میں ٹھہرا گیا نہ بنگلہ دیش میں نہ انڈیا میں نہ برطانیہ میں وہ ملکوں ملکوں گھمتی رہتی ہیں مگر جہاں بھی جس ملک میں بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے سارے وہ گانے گاتی اور سناتی رہتی ہیں جو انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے گائے تھے اور یہی ان کی پہچان کا درجہ بھی رکھتے ہیں